السلام علیکم ورحمت اللہ ازل کرنا خواہ کنڈوم کے ذریعے ہو یا حمل کو روکنے والی دوائی یا کوئی اور تدبیر یا اختیار کرنے کی صورت ہو تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے کنڈوم وغیرے استعمال کرنا بھی جائز ہے مگر اس میں ایک شرط ہے کہ اس کے لیے بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کیا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا تو اگرچہ شریعت میں کنڈوم وغیرے استعمال کرنا جائز ہے مگر ساتھ ساتھ بہت شدید قسم کا مکروح عمل ہے کیونکہ مسلم شریف میں حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو خفیہ طور پر بچے کو زندہ درگور کرنا ہے عزل یہ ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کیا جائے اور جب انزال قریب ہو تو عزو تناسل کو باہر کھیچ کر انزال شرمگاہ سے باہر کیا جائے یہ حرام تو نہیں ہے مگر ہر حالت میں مکروح ہے اور عورت کے لیے بھی مکروح ہے چاہے وہ عزل پر راضی ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ نسل کشی ہے اس لیے حدیث میں اسے خفیہ طور پر بچے کو زندہ درگور کرنا کہا گیا ہے کیونکہ اس سے بچہ پیدا ہونے کی راہ بند ہو جاتی ہے لہذا مسلمان کو ایسا صرف اس وقت کرنا چاہیے جب اس کی ضرورت ہو مثلا بیوی اگر بیمار ہے اور حمل برداشت نہیں کر سکتی ہے یا پھر عورت کمزور ہونے کی وجہ سے حمل کی متحمل نہیں ہے یا بچہ ابھی دودھ ہی پی رہائے اور حمل کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اسی طرح عورت کا آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہوا ہے اور دوبارہ فی الحال حمل برداشت نہیں کر سکتی ہے تو ایسی صورتوں میں عزل کرنے اور کنڈوم استعمال کرنے کی گنجائش ہے یہ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ بلا وجہ کنڈوم کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں کسرت اولاد کی ترغیبات آئی ہے اور یہ نکاح کے من جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بھی ہے تو جب تک ضرورت ہو استعمال کر سکتے ہیں بلا ضرورت کنڈوم استعمال کرنا اچھا نہیں ہے کنڈوم کے استعمال سے بیوی پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں تو یاد رکھئے اگر ہم بستری کے دوران دخول ہو جائے اگرچہ کنڈوم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو تب بھی میاں بیوی دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے تب بیوی دونوں پر غسل فرض ہو جائے